دو نمبریو عمران خان چاہتے ہیں کہ عوامی قانون سازی ہونی چاہیے یہ چاہتے ہیں ڈیلو کوئی بھی پبلک انٹریس کی لیجسلیشن ہو اس پہ یہ چاہتے ہیں ڈیلو عمران خان چاہتے ہیں کہ ہر سطح پر کرپشن کا خاتمہ کیا جائے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہر سطح کے کرپشن کیسز کا خاتمہ کیا جائے جتنے بھی کیسز ہیں اور یہ بات انہوں نے جب بھی عوامی لیجسلیشن آئی انہوں نے یہ بات ہمیں لکھ کر دی ہے یہ ڈاکومنٹ آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہ بھیجا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب یہ ڈیل کر لیں ہمارے ساتھ کوئی بھی لیجسلیشن ہم سے کروا لیں لیکن یہ ڈیل کر لیں انہوں نے جو ہماری ترمیم تھی کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ تھی سینٹ کی اوپر اوپن بیلٹنگ کی اوپر وہ اس نیشنل اسیمبلی میں کافی عرصے سے پڑی ہوئی ہے یہ چاہتے ہیں چاہے فیٹے وہ چاہے کوئی بھی عوامی مفاد کی قانون سازی ہو اس کے بدلے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے عمران خان صاحب یہ ان کو دے در اور پھر وہ ساتھ دے دیں گے اس میں کیا ہے یہ نیاب کے جو اٹیس شکے ہیں ان میں سے چونتیس میں یہ اپنی مرضی کی ترمیم چاہتے ہیں مثال کے طور پہ اس کی جو پہلی چیز انہوں نے لکھ کر بھیجی ہے کہ نینانوے سے پہلے کے کیسز ہمارے ماف کر دیں چودری شوگر مل الازیزیہ سرمیل ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اور دیگر جو کیسز ہیں وہ ماف کر دیں دوسرا کہتے ہیں کہ نینانوے کروڑ نینانوے ہزار نو سو نینانوے روپے تک کی کرپشن کو گڈ کر دیں تیسری چاہتے ہیں کہ نیاب جو ہے وہ منی لانڈرنگ کو نہ دیکھیں اس میں مزید بھی ڈیٹیلز ہیں مزید بھی ڈیٹیلز ہیں لیکن چیدہ چیدہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں نواز شریف شباز شریف یوسف رضا گیلانی مریم نواز خاجہ آسف خرشید شاہ رانہ سناولہ جاوید لطیف اور احسن اقبال اور دیگر اس کے بینیفیشریز بنتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں یہ دے دو تو ہم پبلک انٹریسٹ کی قانون سازی میں آپ کا ساتھ دیں گے منو نوٹ وخا میرا موڈ بنے یہ چاہتے ہیں ہر جگہ نوٹ ہر جگہ نوٹ چاہتے ہیں سنیٹ کی الیکشن ہو رہی ہے کہتے ہیں نوٹ وخا میرا موڈ بنے ووٹرز کو خریدنا چاہتے ہیں بغیر کرپشن بغیر رشوت دیئے یہ الیکشن کبھی جیت ہی نہیں سکتے اس لیے یہ انہوں نے ہماری ترمیم کی مخالفت کیا اب ہم کیا کریں جو بھی عوامی مفاد کی چیز لاتے ہیں یہ مخالفت کر دیتے ہیں اب جب انہوں نے ہماری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو ریجیکٹ کیا ہے آپ بتائیں ہم کیا کر سکتے تھے ہم تو ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ سینٹ کی الیکشن شفاف ہو اوپن بیلٹنگ سے ہو اس کے لیے عمران خان صاحب نے اپنے بیس ایم پی ایس کو فارق کیا تھا اور بولا تھا کہ جب ہم گورنمنٹ میں آئیں گے ہم یہ لے کر کے آئیں گے اور ہم نے جب کانسٹیوشنل امینڈمنٹ لے کر انہوں نے مخالفت کر دی ہم آرڈیننس کیوں لے کر کے آئیں اور آرڈیننس آرڈیننس جو ہے اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ جو آنرابل سپریم کورٹ اتنے دنوں سے اس مقدمے کی ہیرنگ ہو رہی ہے آنرابل سپریم کورٹ کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو کیونکہ سکیجول اناؤنس ہو جائے گا پھر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے اور یہ جو آرڈیننس ہے یہ ہر لحاظ سے قانونی آرڈیننس ہے اور کنڈیشنل ہے آنرابل سپریم کورٹ کا وقت ضائع نہ ہو کنڈیشنل آرڈیننس ہے اگر سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے کیا کرنا ہے تشریح کرنی ہے آرٹیکل ٹو ٹو سکس اگر سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ سینیٹرز کا الیکشن جو ہے میمبرز آف تی سینیٹ کا جو الیکشن ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اس کے اندر نہیں آتا ٹو ٹو سکس کے اندر تو یہ آرڈیننس ویلیڈ ہو جائے گا اور اگر سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ ٹو ٹو سکس کے تیعت الیکشن ہے میمبرز آف تی سینیٹ کا تو وہ آرڈیننس جو ہے وہ اس پہ عمل نہیں ہو سکے گا تو یہ کنڈیشنل ہے اور اس ماضی میں بھی ہوتا رہا 1955 سے لے کے اب تک ایسی کئی مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں آج رضا ربانی نے سی او ڈی کی اپنے ہی چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہوا تھا اس کی آج دھجیاں اڑائی ہیں آج کھڑے ہو کے سپریم کورٹ میں انہوں نے دھجیاں اڑائی ہیں انہوں نے بولا کہ یہ ایڈنٹیفائیبل ووٹ اس پہ انہوں نے بات کی بھائی بات یہ ہے کہ یہ بات محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف نے دوہزار چھے میں سائن کی ہوئی ہے انہوں نے ایڈنٹیفائیبل ووٹ چارٹر آف ڈیموکریسی میں رکھا تھا کہ ہم سینٹ کی ووٹ نہ صرف اوپن کریں گے بلکہ ایڈنٹیفائیبل ہوں گے جو ہمارے آرڈیننس پہ بھی ہے وہ ہم کر رہے ہیں کرنا ہے انہوں نے تھا انہوں نے وعدہ کیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا تھا لیکن وہ کر رہے ہیں عمران خان ہیں کیونکہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ ہر سطح پہ کرپشن کا رشوت کا خاتمہ کرنا ہے تو آج چارٹر آف ڈیموکریسی کی ادھر پیپلز پارٹی کی طرح سے درجیوں اڑائے گی دوسرے آئے جی ایو آئی والے انہوں نے بھی مخالفت کر رہے ہیں اس کی اوپن بیلٹنگ کی یہ سوداگر ہیں ضمیروں کو خریدنے والے لوگ ہیں یہ بغیر ضمیروں کا سودا کیے الیکشن جیٹ ہی نہیں سکتے یہ بھولیاں لگاتے ہیں یہ بریف کیس چلاتے ہیں یہ پیسہ چلاتے ہیں اور میمبرانز کا ووٹ خریدتے ہیں اب سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے عمران خان صاحب کی پوری پوری کوشش ہے کہ یہ الیکشن جو ہے اس کی سپیرٹ جو ہے اس پوری جو ایفٹ سے ہم کر رہے ہیں ہم سپریم کورٹ میں بھی ریفرنس لے کر کے آئے ہم نے کانسٹیٹیوشنل امنڈمنٹ بھی پروپوس کی ہاؤس کے اندر اور ساتھ ہی میں ہم آڈیننس بھی لے کر کے آئے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں ہم ہر صورت چاہتے ہیں ہر ممکن کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ سینٹ کی الیکشن آئندہ سے ہمیشہ کیلئے اوپن بیلٹنگ سے ہو اور ایڈنٹیفائیبل ووٹ ہو تاکہ رشوت نہ چل سکے تاکہ ووٹوں کو خریدانا جا سکے تاکہ کرپشن کا ہر سطح سے جو ہے وہ خاتمہ ہو تو یہ مدہ ہے ہمارا اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا پوری کوشش ہے ارونیبل سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ جائے گا اور کوشش یہ ہے کہ ہم جو ہیں جتنی عوامی مفادات کی لیجسلیشنز ہیں جس پہ یہ ہمیں بلیک میل کرتے رہے ہیں عمران خان کو اپوزیشن والے ہر عوامی لیجسلیشن پہ انہوں نے عمران خان صاحب کو بلیک میل کیا ہے اور بدلے میں این آر او مانگا ہے کہ این آر او دیتے ہیں ہم پبلک کی چیزیں کریں گے نہیں دیتے تو ہم نہیں کریں گے یہ کیا بات ہوئی اور انشاءاللہ سینٹ کی جب الیکشن ہو جاتی ہے ہماری مجورٹی ہوگی ہم جتنی بھی عوامی مفادات کی لیجسلیشن میں تیزی لائیں گے ریفارمز میں تیزی لائیں گے ابھی تو سینٹ میں ہماری اکثریت ہی نہیں ہے ہر چیز آکے سینٹ میں پھس جاتی ہے کیونکہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پہ وہ عوام کی عوام کی نوائندگی نہیں کرتے عوامی اشیو پہ تو بات ہی نہیں کرتے ہم بات کرتے ہیں ہم اپنے منسٹر سے خود سوال ڈالتے ہیں یہ سینٹر زیشان خانزادہ ہیں یہ سوال ڈالتے ہیں کہ جی آپ بتائیں آپ کی کیا عوام کے لیے عمران خان صاحب کو بلیک میل کر رہے ہیں کیوں پہلے پارلیمنٹ کے خطاب میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں چورو ڈاکوں کو این ار او نہیں دوں گا ادھر سے بلیک میلنگ شروع کر دی کہ کیسے نہیں دیں گے این ار او ہم تو لیں گے آپ سے این ار او پھر لکھ کے دے دیا تو عوامی مفادات کی لیجسلیشن میں آپ کو کنسٹرکٹو اپوزیشن دکھانی چاہیے آپ کو تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے کہ جہاں گورنمنٹ غلط جاتی اس کی تصیح کریں اور جہاں ٹھیک جاتی اس کا ساتھ ہے سمبل اس طرح جمہوریت کو فروغ ملتا ہے یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ ہر عوامی لیجسلیشن کی اوپر لیندین کے چکر میں ہوتے ہیں میں نے نوٹ وکھا میرا موڈ بنے یہ کیا بات ہو کہ ہی تو آپ اس چیز کو چھوڑے نہ تو برحال آج کی یہی کہنا چاہتے تھے آپ نے بڑا اچھا ایک جسی ملال مالا بلکل ہے بلکل میں نے نوٹ وکھا میرا موڈ بنے یہی اپوزیشن چاہتی ہے ہر چیز پہ ہر عوامی لیجسلیشن پہ وہ کہتے ہیں جی امران خان نوٹ نہیں دے سکتے تو پھر امران خان سے نوٹ مانگتے کیوں بابا مانگتے کیوں پھر یہ لکھ کر کیوں دیا ہے اگر امران خان نوٹ نہیں دے سکتے اور پھر کہتے ہیں ہم امران خان کو نوٹ نہیں دیں گے وہ آپ کو انہوں این آر او دینے والے ہمیشہ حکومت این آر او دیتی ہے جو پاور میں ہوتا ہے جنرم مشرف سے آپ نے لیا ہوا این آر او آپ کو نہیں پتا انہوں تو سب سے زیادہ پتا ہے این آر او کون دیتا ہے جنرم مشرف نے دونوں کو این آر او دیئے ہوئے تو جو پاور میں ہوتا ہے وہ کرپشن کیسز ان کے معاف کر دیتے ہیں پہلے بھی یہ ہوا اسی طرز کا این آر او ان کو دیا گیا ہے کہ یہ ٹائم بریکٹ ہے اس کے اندر جتنے بھی آپ کے کیسز ہیں وہ ہم آف کرتے یہ این آر او ہوتا ہے اور یہ عمران خان صاحب نے انہوں نے مانگ ہے کہتے ہیں جی عمران خان نہیں دے سکتے تو مانگتے کیوں آگر نہیں دے سکتے پھر وہ کیا بات ہوئی آپ پولی ہے میں ہوں این آر او بکھاؤ میرا موڈ بنے بات تو یہی ہے زیشان صاحب بھی بات کریں گے پھر سوال جواب پہ آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی سینٹ فیصل جاوید صاحب نے تو بڑی ڈیٹیل آپ سے بات کی ہے ساری چیزوں پہ انہوں نے روشنی ڈالی ہے لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان شروع دن سے ان کا یہی موقف ہے کہ سینٹ الیکشن جو ہیں وہ اوپن بیلٹ ہونے چاہیے اور انہوں نے عوام کو دکھایا ہے اور دکھا رہے ہیں کہ وہ اس کیلئے کیا کر رہے ہیں پہلے انہوں نے صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ کو لکھا سپریم کورٹ کو خط لکھا اس کے اوپر ادھر کاروائی ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں اس کے ساتھ ساتھ وہ کانسٹیوشنل امینڈمنٹ لے کر آئے کیونکہ کانسٹیوشنل امینڈمنٹ اگر ہو جائے وہ پاس ہو جائے تو اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے اسی لئے کانسٹیوشنل امینڈمنٹ لے کر آئے اور اس کی یہ وجہ جو دیتے ہیں کہ انہوں نے ادھر ایک سائٹ پہ ریفرنس دائر کر دی اور دوسری جگہ پہ اپوزیشن پارٹیاں جو پہلے یہ آپ نے کہتی تھی کہ جی ہم بالکل اس کے ساتھ اگری کرتے ہیں اوپن بیلٹ ہونا چاہیے اور ٹی وی پہ آکے اور سپیچز میں جا کے وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہونا چاہیے لیکن بعد میں پھر پیچھے ہو جاتے ہیں اور امینڈمنٹ میں وہ نہیں کرتے ہیں تو یہی وجہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو آرڈننس جو ڈسکشن میں ہے اور وہ اس کی جو ہے تو اپوزیشن کر رہے ہیں تو اس کا بھی یہی مقصد ہے جس طرح سے ابھی آپ نے سنا کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ حق میں آتا ہے تو یہ آرڈننس جو ہے یہ اپلائی ہوگا اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے سپریم کورٹ کا ٹائمز آیا نہیں کرنا اور انشاءاللہ تعالی یہ جتنی بھی قانون سازی ہو رہی ہے اس کا مقصد آخر یہی ہے کہ عمران خان اپنے موقف پہ کھڑا ہے ان لوگ کی طرح نہیں ہے کہ زبان پہ ایک کچھ اور پھر بعد میں کرتے کچھ اور ہیں اور دیکھیں اگر اس سے پہلے بھی کوئی قانون سازی ہوئی ہے یہ فیٹف کے اوپر انہوں نے منی لانڈرنگ بل کی مخالفت کی آج منی لانڈرنگ بل کا فائدہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو ریمیٹنس بڑھ رہی ہے دو اشاریہ تین بلین ڈالر سے ہر مہینے یہ زیادہ آ رہی ہے تو دیکھیں یہی تو مقصد ہے کیونکہ جو انافیشل چینلز تھے ابھی بینکنگ سیکٹر کے تھو آپ کے سارے پیسے آ رہے ہیں اسی کو کہتے ہیں قانون سازی اور یہ وہ قانون سازی ہے جن کی اوپوزیشن نے مخالفت کی تو میں یہ سمجھتا ہوں یہی چیزیں ہیں جو کہ اس ملک میں اچھی ہونی چاہیے بڑی مربانی آپ میں سبتا ہی آپ سے ایک سوال ہے کہ انارو کی بات آپ کہنا ہے پیپلز پارٹی بھومنی کے آپ پس میں ایک آگر پیٹی آئے ایک الزامات ہوتے ہیں دوسرے کے بھی سیاسی بیانات ہوتے ہیں بشورم کے انارو میں سب سے زیادہ فائدہ امکی ام نے لیا تھا اس کا نام آپ کبھی نہیں لیتے ہیں وہ والی امکی ام اب کہا رہی وہ امکی ام تو بھائی نہیں ہے جس نے انارو لیا تھا وہ امکی ام اب نہیں ہے اب امکی ام پاکستان ہیں اور امکی ام امکی ام وہ والی ماضی والی اور اس کے خلاف بھی آواز صرف امران خان نے اٹھائی تھی آپ کو یاد ہے آپ وہ کلپنگز دیکھیں ٹیلی ویژن چینلز کی اور امران خان نے پہلی رفع آواز اٹھائی تھی اور پھر سارے پیچھے آئے تھے تو وہ والی امکی ام ہی نہیں ہے لیکن یہ جو انارو بار بار مانگتے ہیں نا یہ ان کی ساری نہ پبلک کے انہیں کسی چیز سے انٹریسٹ ہے نہ کسی چیز پر بات کرتے ہیں ایوان کے اندر بھی نہیں کرتے یہ اپوزیشن نہیں ہے یہ چھوئی موئی ہے ہر چیز پر اندر آ کے آپ دیکھتے ہیں ایوان کے اندر کیا کرتے ہیں یہ شور شرابہ کرتے ہیں عجیب عجیب چھوئی کہتے ہیں امران خان صاحب بس ہمارے کیسز معاف کرتے ہیں ان کے اپنے لوگوں نے سٹیفے دینے سے انکار کیوں کیا ان لوگ کہا تھا ہم گھروں کا گھراؤ کہہ رہے ہیں سٹیفے نہ دیے وہ کہاں نہیں دینے ہم سٹیفے کیوں نہیں دینے کیونکہ چند لوگوں کی کرپشن بچانے کے لیے کوئی سٹیفے کیوں دے پھر پبلک کو سڑکوں پہ لانے کی کوشش پبلک کہتی ہے ہم کسی کی چوری بچانے کے لیے تھوڑی سڑکوں پہ آئیں گے ایک اور سوال آپ سے وہ یہ کہ سپیر پورٹ کی پروسیڈنگ صاحب روزانہ آتے ہیں آپ تغر کرتے ہیں جی جی اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سوائے جی ایو آئے اور جماعت اسلامی اس کے علاوہ کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں آئی ہے اس پر آپ کیا کہیں کہاں پہ سپریم بورٹ میں کسی نے بھی اس پرٹیشن کو اگست اپلیکشن نہیں دی سوائے جماعت اسلامی اور جی ایو آئی نہیں جی ایو آئی ہے رضا ربا نہیں آئے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں آئے ہیں اپنی انڈویجن کیپیسٹی میں آئے ہیں لیکن آپ نے یہ تو دیکھا نا کہ ہاؤس کے اندر جو کانسٹیٹیوشن ایمینڈمنٹ ہے اس کو تنہوں نے اپوز کیا ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے یہ نہیں چاہتے کہ اوپن بیلٹنگ ہو یہ اپوزیشن نہیں چاہتی ان کو ان کو نقصان ہے اس میں کونسی الیکشن ہو رہی ابھی سینٹ کے الیکشن میں سینٹ کے الیکشن میں وارڈ میمبرز ڈالتے ہیں آگے تو پبلک تو نہیں ڈالتی نا آپ کا کیسے سوال ہے الیکشن جب ہو رہا ہوتا ہے نا جب جنرل الیکشن اس وقت بہت سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے جو سوال ہے اس وقت وہ انہوں نے کیا ہے پہلے آپ کے سامنے نون لیگ نے بھی کیا ہے پیپلز پارٹی مرے کے ہم نہیں کرتے ہیں